موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین انجمن تاجران کے لیڈر کاشیف چودری نے پنجاب بھر کے تاجروں کو خراج تحسین پیش کیا ہے انہوں نے حکومتی روئیوں کی مضمت کرتے ہوئے اگلے لاح عمل کا اعلان بھی کیا ہے اس سوالے سے دیکھیں یہ ویڈیو پنجاب کے تاجروں نے آج حکومتی فیصلے کے خلاف صوبے بھر کے اندر اپنے کاروباروں کو کھول کر اور پرامن صدای احتجاج بلند کرتے ہوئے پنجاب حکومت کے غیر آئینی غیر قانونی حکمت سیاری جلدبازی پر مبنی نو دن کے لاکڈاؤن کے فیصلے کو مسترد کر کے عوامی ریفرینڈم کا اظہار کر دیا تاجروں نے اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے اپنے کاروباروں کو کھولا اور جہاں پر ریاستی پولیس نے یا انتظامیہ نے طاقت کے بلبوتے پر ان کو کاروبار کرنے سے محروم کیا وہاں انہوں نے پرامن احتجاج کیا لیکن ریاستی اداروں نے حکومتی سرپرستی کے اندر تشدد لاکھی چارج مقدمات اور گرفتاریوں کا راستہ اختیار کرتے ہوئے عامریت اور فستائیت کی یاد تازہ کر دی میں جمہوری حکمرانوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ عامرانہ رویے اختیار کریں گے تو کل کو پھر آپ کو بھی اسی طرح کے رویوں کے سامنا کرنا ہوگا اس لیے جمہوری حکمرانوں کو یہ چاہیے کہ وہ جب کرونا کی وبا کم ہو رہی ہے اور پاکستان کا تاجر اور پنجاب کا تاجر معاشی تنگ دستی فاقہ کشی بھوک اور افلاس کا شکار ہے حکمران جب ریلیف بھی نہیں دے سکتے جب بلا سود کرزے بھی نہیں دے سکتے تو پاکستان کے تاجروں کو اپنا کاروبار کرنے کا حق دیں تاکہ وہ باعزت طریقے سے روزگار کما سکے میں پنجاب بھر کے تاجروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مرکزی تنظیم تاجران پاکستان نے کہیں پر بھی ریاستی پولیس انتظامیہ سے ٹکراؤ کی بات نہیں کی ریاستی پولیس اور انتظامیہ کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہم تو حکومت کے غلط اقدامات کے خلاف اپنے احتجاج کا آئینی حق استعمال کر رہے ہیں لیکن ریاست نے جس تشدد کا آج اور فیصل آباد کے اندر عباس حیدر شیخ اور دیگر دوستوں کو جو گرفتار کیا ہم اس کی بھرپور مضمت کرتے ہوئے ان کی رہائی کا مطالبہ بھی کرتے ہیں اور میں صوبے کے تاجروں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ پرامن طریقے سے اپنے احتجاج کے آئینی حق کو استعمال کرتے رہیے اس لیے کہ جب ہم احتجاج کا راستہ اختیار کریں گے جب ہم اپنے حقوق کی بات کریں گے تو پھر کوئی حکمران آپ کے حق پر آئیندہ ڈاکہ ڈالنے کی جرت نہیں کر سکے گا جو تاجر دکانیں کھولیں گے وہاں کی تاجر تنظیمیں ان تاجروں کے ساتھ کھڑی ہوں گی اور جہاں پر زبردستی دکانیں بند کروائی جائیں گی وہاں پر پرامن طریقے سے احتجاجی کیمپ لگا کر احتجاجی مظاہرے کر کے دھرنے دے کر اپنی آواز کو بلند کیجئے تاکہ آپ کے آواز کی طاقت سے ہم حکمرانوں کو اس بات پر مجبور کر سکیں کہ وہ تمام کاروباروں کو فوری طور پر کھولیں اور اس کے ساتھ ساتھ تاجروں کو معاشی طور پر استحقام کے لیے بلا سود کرزے یوٹیلٹی بلز کے اندر ریلیف اور ٹیکسز کے ظالمانہ نظام کے اندر ریلیف دیتے ہوئے ٹیکسز میں کمی کرتے ہوئے پاکستان کے تاجروں کو اور پاکستان کی معیشت کا پیہ چلانے کے اندر ہمیں اپنا کردار ادا کرنے دیں انشاءاللہ ہم آج بھی آپ کے ساتھ کھڑے تھے ہم کل بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور پاکستان کے تاجروں کو آئینی اور قانونی حقوق دلوا کر یہاں کی معیشت کو استحقام دیتے ہوئے یہاں کے تاجروں کی خوشحالی کے ذریعے پاکستان کے امن اور سلامتی اور استحقام کی کے زامن بنیں گے بہت بہت شکریہ موسیقی